سلامتی ہو آپ کو اب یوٹیوب کے کوشش چینل پر اردو میں قرآن حکیم سن رہے ہیں دوستو پچھلی بار ہم نے سورہ انفال چوار نمبر آیت پر ختم کی تھی آج ہم پسپر نمبر آیت سے شروع کریں گے اپنی زبان میں قرآن سن لو دوستو یہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہے ویڈیوز کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ اور مسلمان بھی مستفید ہو سکیں بہت شکریہ بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام جانداروں سے بطر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں جن سے آپ نے اہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے اہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیس نہیں کرتے پس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے انہیں ایسی مار مار کہ ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان سے اہد نامہ توڑ دے اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے یقیناً وہ آجز نہیں کر سکتے تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی کہ اس طرح تم اللہ کی دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں خوب جان رہا ہے جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھ یقیناً وہ بہت سمنے جاننے والا ہے اگر وہ تجھ سے دگاوازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے اس نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تری تائید کی ہے ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے زمین میں جو کچھ ہے اگر تو سارے کا سارا بھی خرشکت ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے وہ غالب حقوتوں والا ہے اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تری پیروی کر رہے ہیں اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ اگر تم میں بیس بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے سو ہوں گے تو ایک ہزار کافیوں پر غالب رہیں گے اس واسطے کے وہ بے سمجھ لوگ ہیں اچھا اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکہ کرتا ہے وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے پس اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب رہیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب رہیں گے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ آخرت کا ہے اور اللہ زور آور با حکمت ہے اگر پہلے سے ہی اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی پس جو کچھ حلال اور پکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈکھتے رہو یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے اے نبی اپنے ہاتھ تلے کی قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے دے گا اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ بخشنے والا میربان ہے ہی اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں گے تو یہ اس سے پہلے خود اللہ سے خیانت کر چکے ہیں آخر اس نے انہیں گرفتار کروا دیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے جن کو پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن حجرت نہیں کی تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ حجرت نہ کرے ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں اہد و ایمان ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا جو لوگ ایمان لائے اور حجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی یہی لوگ سچے مومن ہیں ان کے لئے بخشش ہے اور حجرت کی روزی اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور حجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا پس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں اور اشتناتے والے ان میں سے بعض بعض کے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کے حکم میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے صدق اللہ لزی دوستو آج ہم نے سورہ انفال پچھتر نمبر آیت تک پڑھی ہے سورہ انفال مکمل ہو چکی ہے اگلی نشت سے ہم سورت توبہ شروع کریں گے انشاءاللہ آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیال لکھئے اور اپنے اس چینل کا بھی بہت شکریہ